یقینہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے میں سٹیج پہ بیٹھے محزز نمان جن میں یاسر شاہ صاحب جو نمانِ خصوصی ہیں اور دیگر تمام نمان اور ادارہ کے پرنسپال فیاض صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عاج یہ پوشورت تقریب کا احرکات کیا یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے موجود تھا یہاں پر ایک بچی سپیچ کر رہی تھی اور اس نے اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ علم جو ہے تلواز سے زیادہ تاکدور ہے تو واقعی علم جو ہے تلواز سے زیادہ تاکدور ہے اس کے مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ نیو ورڈ آرڈر کے چکر میں ہے یعنی کہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک آرڈر کریں اور وہ ہمارا آرڈر پوری دنیا پر لگے اور حالیہ جو ترکی کے اندر زلزلہ ہوا تھا اس کے والے سے بھی افوائیں اوڑی تھی کہ یہ زلزلہ امریکہ نے کروایا ہے کوئی نیو ٹیکنولوجی کی بدولت تو ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے سامنے بندہ کوئی آئے گا تو ہم اس کو لڑائی کریں گے ماریں گے لیکن جو اوپر سے بند دیکھ رہے ہیں ان کا کیا کریں گے اس کے لئے ہمیں جدید علوم اصل کر رہے پڑھیں گے اور یہاں پر ایک بچے نے پاری زبان میں بھی سپیس کی تھی اس نے یہ بات کی تھی کہ کشمیر ہم کہاں ازاد کرائیں گے یہ جو پاپڑ کھانے والی قوم ہے بچے جو ہیں وہ بھی ایک نمبر پاپڑ ہو میں خود دلتا ہوں کہ ہماری جو شاپ سے وہاں پر ایک نمبر چیز نہیں ہوتی ہے وہ جب بچے وہ پاپڑ کھاتے ہیں تو ان کا کیونکہ شروع میں میدہ سٹرانگ ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن آستا آستا وہ ان کا میدہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے جو بچے جوانی میں بڑے دیکھتے ہیں ان کے دانت جوانی میں انگر جاتے ہیں تو یہ جو گندے پاپڑ ہیں یہ بچوں کو نہیں کھانے دینے چاہیے آنکھ کھانے تو ایک نمبر چیز کھانے چاہیے اس پہ یہ والدین کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو والدین کو جوانا اس سوالے سے تو جو دیں چاہیے تو یہاں پہ بچوں نے کافی پرفیمنس بھی کی ہیں سپیچز کی ہیں انگریزیز بان میں بھی سپیچ کی ہے بچی نے تو انگریزیز بان سے ایک دن میں ہے